انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک کفن کی خاتر کتنی دوڑ لگاتا ہے لیکن جاتا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں ایک منسٹر لیول کی اتھارٹی رکھنے والا شخص فائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال صاحب جو ہم میں نہیں رہے لیکن وہ ہمیں کیا سکھا گئے وہ مجھے کیا سکھا گئے ڈاکٹر شاہد کمال ایک بہت ہی ازاد طبیعت بہت ہی کمال طبیعت بہت ہی اچھے اخلاق کی شخصیت مانے جاتے تھے ان کی عالی مثالوں میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں ہماری ایک یونیورسٹی فیلو جس کا تھیسی سب میڈ نہیں ہو رہا تھا کچھ پروبلم چل رہی تھی سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے پروفیسرز نے اس کے سپروائزر نے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا تھا وہ بیچاری روتی کملاتی ہوئی کبھی ادھر بھاگ رہی تھی کبھی ادھر بھاگ رہی تھی کہ کاش اس کا تھیسی سب میٹ ہو جائے کیونکہ بیک گراؤنڈ سے وہ تھوڑی پور کنڈیشن تھی اگلے سمیسٹر کی فیز پڑ جانی تھی تو کسی نے اس کو سمجھایا کہ وائس چانسلر کے پاس ایک اپلیکیشن لے کے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا وہ وائس چانسلر کے پاس ایک اپلیکیشن لے کر گئی تو وائس چانسلر نے جب اپلیکیشن پڑھی اور اس بچی کی کنڈیشن کو سمجھا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ بچے ہمارے ہوتے ہوئے کسی بات کی ٹینشن نہیں لینی میں دیکھوں گا تمہارا تھیسیز کیسے سب میٹ نہیں ہوتا کون سی طاقت ہے اس یونیورسٹی میں جو تمہارا تھیسیز نہیں سب میٹ کرے گی تمہارا تھیسیز اسی سال سب میٹ ہوگا اسی سیشن میں سب میٹ ہوگا اسی سمیسٹر میں سب میٹ ہوگا دوستو جنازے ایسے ہی تو بڑے نہیں ہو جاتے جنازوں کو بڑا کرنے کے لیے اخلاقیات کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے میار کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے وقار کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے آپ نے تو لگی مور اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن کچھ ایسا کام کر جائیے کہ ہر لب پر آپ کے لیے خوشبو بڑے الفاظ ہوں ہر آنکھ آپ کی یاد میں بھر جائے ان کے جنازے پر پروفیسرز کیا مینجمنٹ سٹاف کیا سکیورٹی گارڈز کیا چیئرمینز تک کو روتے ہوئے دیکھا کرپلاتے ہوئے دیکھا کہ جیسے اپنے گھر کا کوئی فرد مر جائے تو سوچئے کیا حشر ہوتا ہے آپ کا ایسا حشر تھا وہاں حوام کا تو ایسے کیوں ہوتا ہے ایک شخص کے جانے سے اتنا بڑا مجمع اس کا جنازہ پڑھنے کیوں آ جاتا ہے ہر آنکھ کیوں بھر جاتی ہے ذرا اس کے بارے میں تو سوچئے کچھ نہ کچھ تو وہ شخص اپنی زندگی میں ایسا کرم کر کے جاتا ہے اخلاق کی عالی مثال قائم کر کے جاتا ہے کہ لوگ اس کے جنازے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں میں سکرین کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے جنازے پر کیا جمع برفیر کا عالم تھا ایسے ہی تو جنازے نہیں بھر جاتے جنازے بھرنے کے لیے کرموں کا ہونا بہت ضروری ہے وہ واقعی ہی کنفرم جنتی ہیں اس ناغہانی موت پر ایکسری ڈینٹل ڈیتھ پر اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ کنفرم دیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے دوستو ہمیں ایسی شخصیات سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے میں ان سے کبھی نہیں ملا لیکن یقین جانئے ان کا جنازہ دیکھ کر ایک حسرت رہ گئی کہ کاش اس حستی سے ملنے کا ایک موقع مل جاتا کاش میں ان کا ایک انٹرویو کر پاتا ان سے پوچھتا تو ضرور کہ آپ کے لئے لوگوں میں اتنی دیوانگی کیوں ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جو اتنا جم میں گفیر ان کا جنازہ پڑھنے کے لئے آ گیا دوستو دنیاوی اتھورٹیز یہاں ہی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک کفن کی خاتیر کتنی دھوڑ لگاتا ہے لیکن جاتا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں ہمیں ایسی شخصیات سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے انسان اپنی اتھورٹی سے بڑا نہیں ہوتا انسان اپنے کرموں سے بڑا ہوتا ہے انسان اپنے کارپریشن سے بڑا ہوتا ہے انسان اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے صرف سٹوڈنٹس کو نہیں مینجمنٹ سٹاف کو پرفیسرز کو گارڈز کو سیکیورٹی مینجمنٹ سٹاف کو ہیڈ آف دیپارٹمنٹس کو ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے آپ کو مجھے ہم سب کو لگی مور اس دنیا سے جانا ہے کوئی بھی یہاں کا پرمٹ لے کر نہیں آیا کہ اس نے یہاں پرمنٹ رہنا ہے تو کچھ ایسا کر جائیے کہ آپ کو ہر لب خوبصورت الفاظوں سے یاد کرے ڈاکٹر شاہد کمال صاحب آپ جہاں بھی ہیں ہماری دعا ہے اپنے پروردگار سے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے کرم کی بارش کر دے اور آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا صبح پر سوا دکھنا اللہ حافظ